آج لوگوں کو چاہیے ہمارے حساب سے بات کر آپ کو پتا ہے؟ ادھر ہی میں آپ کو بولوں نا آپ کا ایک مالکہ گر دو مالکہ بننے والا ہے آپ کی وی سی نکلنے والی ہے آپ کو یہ ملنے والا ہے آپ ملک میں کیا ہو دوگے؟ آمین اتنا بڑا بڑا آمین نکلتا ہے پھر مو سے ابھی کوئی آمین نکل رہا ہے؟ نو جانتے ہو کیوں؟ ہم شمون جادو گر ہیں فلپوس کے ساتھ رہتے ہیں پر ہمارا من اندر سے ویسا ہی ہے میں اپنی آتما میں بہتوں کو دیکھ پا رہا ہوں آپ میں سے بہتوں کا نیا جنم اب تک نہیں ہوا ہے سچ بولتا ہوں کیونکہ ایک نیا جنم پایا ہوا ویکتی جانتے ہیں کیا کرے گا وہ ہمیشہ یہ کہے گا بہتر سنسارک باتیں چھوڑو مجھے بتاؤ خدا کو خوش کیسے کرو یہ سائن ہوتے ہیں ان کے جن کے نئے جنم ہوئے ہیں لیکن آج ہم ایک سیلف سنٹر ایک ایسی پبلک سے جڑے ہوئے ہیں جو صرف کلیسیہ میں اس لئے آتے ہیں تاکہ کچھ میرا کام ہو جائے کچھ میرا ہو جائے اس انٹینشن سے آنا صحیح نہیں ہے ہمیشہ پرمیشر کے لئے آؤ ہمیشہ اس کو سمجھنے کے لئے آؤ آپ کو پتا ہے یہ اس سب پرمیشر کا بھے مانتا تھا اس کا یہ بھے کہاں دکھ رہا ہے آپ کسی سے بھی پوچھو ایک بہن کا شادی ہوا تو جانتے ہیں بائیوڈٹا میں کیا لکھا تھا لڑکا کیسا ہے پہلے پہلے لکھا تھا well settled بولو well settled لڑکی ہے لڑکی کی بائیوڈٹا میچ کروا رہے تھے دونوں کے بائیوڈٹا پہ ایک چیز لکھی تھی well settled good looking god fearing آج کل آپ کو پتا ہے ہر بائیوڈٹا میں یہ لکھا رہتا ہے لڑکا یہ چاہتا ہے لڑکی بیوٹیفل ہو god fearing ہو job کرتی ہو ٹھیک ہے اور لڑکی بھی یہ expect کرتی ہے کہ لڑکا god fearing ہو well settled ہو good looking ہو good looking ٹھیک ہے اور good looking ٹھیک ہے well settled بھی ٹھیک ہے لیکن جب گھر جاتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے god fearing نہیں یہ god free family ہے کلوں کے پاس جاتے ہیں god free family بولو یہ ایشو مسیقی آج بہت ساری جو families ہیں میں کوئی سچ کہتا ہوں they are not god fearing they are god free family ان کو پرمیشن کا کوئی بھائی نہیں ہے آپ ان کے گھر میں جاؤ گے سب پرکار کی لڑائی جگڑے اونچی آوازوں میں بات کرنا وائز کو ریس کرنا تھوڑی تھوڑی چیٹنگ کرنا چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے god fearing family نہیں ہے god free family ہے trust me بہت ساری mother and law mother and law نہیں ہے murder and law ہیں do you know بولو murder and law بہت ساری جو سانس ہیں وہ بولتی ہیں شادی کے ہاں ہماری بیٹی ہے ٹینشن مطلق ہماری بیٹی ہے شادی کے بعد بیٹی نہیں ہے وہ نوکرہ نہیں ہے بیچاری do you know سچ کئی لوگ job کرتے ہیں job کے اندر سب پرکار کے unrighteous کام کرتے ہیں جانتے ہیں کیوں commission ملتی ہے جھوٹ بولتے ہیں business کے اندر سب چلتا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں آپ کا بھے یہاں نہیں آپ کا بھے ان جگہوں پہ جاتا جاتا ہے آپ جانتے ہیں ایک دن کیا ہوا اب اس 18 19 سال کے لڑکی کی statement سنو ایک دن یہ اپنے کمرے میں اکیلا تھا اور ایک لڑکی وہاں آتی ہے ایک لیڈی وہاں آتی ہے وہ merit تھی وہ merit تھی اور وہ اس کے پاس آکے اس کو اس کے شرٹ کو پکڑ کرتی پکڑ کے کہتی ہے چل میرے ساتھ سو اب ہوا کیا پتا ہے اس نے اس کا شرٹ اتنا جوڑ سے پکڑا تھا کہ اس کا شرٹ ہی نکل گیا اتنا جوڑ سے اس کے پکڑا تھا اور جانتے ہو وہ کیا بولتا ہے جانتے ہو یوسفٹ اس ان لوگ فل سیکس کو رجیکت کیوں کر رہا ہے چلتے ہو وہ کیا کہتا ہے سن وہ یہ نہیں کہتا ہے اری your merit تو شادی شدہ ہے تیرا ہزبین میرا باس ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے یا وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے نہیں نہیں وہ اچھی نہیں دکھتی ہے چلتے ہو واتی سے کیا میں یہ کام جو پربو کی درشتی میں درشتہ ہے یہ کروں you know indirectly واتی سے میں یہ نہیں کروں گا why because i fear god میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں do you have this thing یاد رکھئے سب یہاں دیکھئے جس آدمی میں پرمیشن کا بھے ہے نا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس آدمی کی پہلی سائن کیا ہوتی ہے کسی ڈیسپشن میں مت رہیے کیونکہ ہم ڈھونگیوں سے گرے ہوئے ہیں آج کیونکہ آج ہمارے پاس ایک ڈھونگی مسیحت ہے جو صرف گیان کو کہتی ہے پرمیشن کا بھے ہے پلکھل نہیں ہے جب بھی بھی کسی آدمی کو compare کرنا ہو نا go to scriptures وچنوں میں جاؤ پانسو کا نوڈ اصلی ہے نکلی ہے میں نہیں صرف ریزر بینگ بتا سکتی ہے آدمی اصلی ہے نکلی ہے کوئی نہیں صرف وچن بتا سکتا ہے آپ کو پتا ہے پرمیشن کا بھے آج ہمارے پاس کیوں نہیں ہے now listen جس آدمی کے اندر پرمیشن کا بھے ہوتا ہے نا پہلی چیز اس کے اندر جانتے ہیں کیا ہوتی ہے ہمیشہ you speak right never double talk پیشور بھائی ہے مسیبہ کیڑو اللہ ادھر دنیش کھڑا ہے پاگل آدمی کہاں سے ہے this is a hypocrisy جو بھی ایسے ہے نا سامنے عزت کرتے ہیں اور پیچھے ان کی بیزت نہیں کرتے ہیں میں تم کو مو پہ کہہ سکتا ہوں تم خدا کا بھے نہیں مانتے ہو double talk you know about double talk always انسان کے مو کے سامنے الگ بات اس کے پیچھے الگ بات الگ الگ باتیں جس آدمی کے اندر پرمیشن کا بھے ہوتا ہے نا he speak right آج اپنے آپ سے پوچھو اور میں مجھے پتہ ہے شاید آپ کے اندر آپ کو ایک چیز پرمیشن آپ سے کہے گا اٹھارہ آدیا الوکہ میں تجھے وہ آدمی پتہ ہے جو نہ پرمیشن کا بھے مانتا تھا نے منشوں کی پرواہ کرتا تھا تو بالکل ویسا ہے you are exactly like this کبھی آپ نے سوچا جب آپ گاڑی پارک کرتے ہیں اور آپ نے گاڑی ایسی جگہ پہ پارک کی جہاں پہ لوگ کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے لیکن آپ بولتے ہو چھوڑنا میں نے کھڑا کیا ہے تمہیں منشوں کی پرواہ ہے تم پرمیشن کا بھے مانتے ہو اس اٹھارہ سال کے لڑکے کو پوٹر آتما نہیں تھا یوٹیوب نہیں تھا کہ وہ جیسیس لائپ پہ جائے گا وہاں سے سیکھے گا اس لڑکے کے پاس کوئی ٹیچر نہیں تھا اس کے پاس پوٹر آتما نہیں تھا چرچ نہیں تھی اپنے باپ کے گھر سے وہ ایک ہی چیز سیکھے نکلا تھا the fear of the Lord پرمیشن کا بھے یہ نہیں ہے کہ پاپ کرنے کے بعد ایک دن ہمارے چرچ کے بار ایک انکل کھڑے تھے پندرہ منٹ سے وہ چرچ کو دیکھ رہے تھے تو میں بھی ان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں پندرہ منٹ کے بعد میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان کو بولا انکل سب ٹھیک ہے چرچ ہے یہ میں نے بلا آئے آئے کیوں دارو پیاؤ یہ بھی بھے کہ ڈرنک کیا ہے میں نہیں جاؤں گا کیا پرمیشن کو یہ بھے چاہیے پرمیشن کو یہ بھے چاہیے کہ آپ بیئر بار کے باہر کھڑے ہو اور آپ اندر نہ جاؤں پرمیشن کو یہ بھے بھے یہ نہیں ہے کہ پاپ ہو جانے کے بعد پربو مجھے مارے گا بھے یہ ہے کہ میں پرمیشن کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا جس چیز کو آپ بھے کہتے ہونا ایکچلی اسے انگلیج میں ریورنس کہا گیا ہے ریورنس کو بہت سنگل ورٹ میں کہتے ہیں ریسپیکٹ بھلا کی بائیبل کی انتن کتاب ہے جو لوگوں سے پوچھتی ہے پرمیشن کا بھے کہاں ہیں اب سنیے اس بات کو آرام سے بیٹھ جائیے انگل بیٹھ جائیے اب میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں دنی یوسپ پرمیشن کا بھے مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا سب بتائیں دیان دیجئے وہ بھے مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا جو اور سے بولیے نا وہ پرمیشن کا بھے مانتا تھا اب ایک دن جانتے کیا ہوا پرمیشن نے اس لڑکے کو اٹھایا سٹینڈ کیا اور آپ کو پتا ہے ایک دن یہی لڑکا مصر کے گوڑوں پہ بیٹھا ہوا تھا اس کے آگے آگے دو لوگ یہ پرچار کر رہے تھے یہ مصر کا پربو آیا ہوا ہے ایک ایسا آتنی جو پرمیشن کا بھے مانتا تھا پربو نے اسے اٹھایا اسے کھڑا کیا پرائیم منسٹر بنایا اس کو اور یہ آتنی راجہ کے تکت کے باجوں میں بیٹھا اور آپ کو پتا ہے اتنے اسرائیلی لوگ وہاں پر رہتے تھے وہ سب خوش تھے لیکن اب دیان دو ایک دن ایسا ہوا بہتر کوئی اوپن مت کیجئے پریٹھت ہوئے کام سیون چپٹر جلدی کھولو فاسٹ چپٹر سیون دیکھو کیا لکھا ہے یہاں پر سیونٹین سیونٹ سیونٹین ایٹین جب تک مصر میں دوسرا راجہ نہ ہوا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا اب جانتے ہو کیا ہوا یوسف وہاں پر راجہ کر رہا ہے اس کے نیچے بہت سارے لوگ ہیں سب خوش ہیں لیکن جیسے یوسف مر گیا اس کے بعد دوسرا راجہ آیا تھرٹین ساری نائنٹین اس نے ہماری جاتی سے چطرائی کر کے ہمارے بعد دادوں کو یہاں تک کرو ویوار کیا کہ اس نے اپنے بالکوں کو پھیک دینا پڑا یوسف جیسے مرا اس کے بعد اسرائیلی سفر کرنا سٹارٹ ہوئے جب تک ایک آتی پرمیشن کا بھے مانتا تھا اس کی ساری پرجاہ خوش تھی لیکن جیسے وہ مرا پرجاہ دکھی ہونا چالو گئی میں تم سے کہتا ہوں ییشو مسیح کے نام سے جب تک تم پرمیشن کا بھے مانوگے نہیں نہیں تم تمہاری فیملی بلیس ہوگی لیکن جب تم اسرائیلی سے باہر آوگے یو آلسو سفر اور یور فیملی آلسو میں آپ کو سچ کہتا ہوں آج لوگوں میں پرمیشن کا بھے نہیں ہے یوسف جب تک راجہ کر رہا تھا تب تک اسرائیلی راجہ کر رہے تھے لیکن جیسے وہ مرا اس کے بعد دوسرا راجہ آیا اور یہاں پر لوکا لکھتا ہے اس نے ہمارے ساتھ در ویوار کیا جانتے ہو پرمیشن کا بھے کیا ہوتا ہے میں ایک لازٹ ڈیفینیشن آپ کو دیکھ کر میں اس مٹنگ کو یہاں پر کلوز کر رہا ہوں سوچو آپ ہے نا ایک آدمی ہے اس نے آپ کو بولا کہ مجھے بومبے چلنا ہے آپ کے ساتھ اور وہ آپ کے ساتھ چلا راستے پہ آپ لوگوں نے جب ٹکٹ نکالنے کے لیے آپ کاؤنٹر پہ کھڑے تھے نا اس نے آپ کو بولا یار ایک کام کر رہا ہے میرا بھی نکال میرا بھی نکال اور آپ نے اس کا نکالا اور پہلا خیال یہ آیا یار یہ کیسا آدمی ہے اپنے ساتھ پیسے نہیں لکھ رہا ہے آپ بول نہیں رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں پھر آپ لوگ کہاں پر اترے اور بالکل آپ سامنے گئے اور آپ نے بولا اچھل چاہ پیتے ہیں پہلے اور جیسے آپ نے چاہ پی اس بار آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ پیسے نکالے گا لیکن اگن اس کے بعد جانتے ہیں کیا ہوا اگین آپ نے یار شرم سے نکالا اور آپ اس بار تھوڑے چڑے ہوئے تھے ہاں میں دیتا ہوں یار دیتا ہوں اور آپ نے دیئے اس کے بعد دوپیر میں پھر ایک اور ٹائم آیا اب لنج کی باری آئی آپ پرچیسنگ بھی کر رہے تھے اس کے ساتھ اور اب آپ نے بولا چل کچھ کھاتے ہیں سامنے پوری باجی پاو باجی جو بھی مل رہا تھا اور آپ نے لیا اور اب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کوپن سے یہ لے کر آئے گا لیکن یہ بیٹھا ہی تھا پانی لے کے اٹھیں نہیں رہا اور آپ بول کے آئے میں لے آتا ہوں اور جانتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کیا آپ پوری باجی لے کر آئے آپ یہ لے کر آئے وہ لے کر آئے اور اس بار آپ کے کھانے کا کھانا دینے کا طریقہ بھی یہی تھا ٹھیک ہے آپ کچھ نہیں بول رہے ہیں لیکن جیسے پھر آپ واپس آئے اور آپ گھر پہ آئے اور آپ جانتے ہیں پرمشل کو کیا کہہ رہے ہیں پربو کتنا نائز بہیو کر رہا تھا میں لیکن میرے مائنڈ کتنے نیگٹیو تھے اس کے لیے ماف کر مجھے اس آدمی کو نہیں پتا ہے کہ آپ نے اس کے لیے کیا سوچا پر آپ یہ بات جانتے ہو کہ شبدوں سے زیادہ وچاروں کو سنتا ہے وہ اور آپ اس کو بھولتے ہیں مجھے ماف کر you know what is this یہ پرمیشل کا پھائے ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقی